ڈرامی کی سٹارٹنگ میں کیان کا فیانس اسے ماننے کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے فائی کہتا ہے کہ تم کتنی بے فو ہو میں نے تمہارے چارجر چارچی سے پہلے ہی ڈسکس کر کے تمہاری میمبری کے ساتھ چھے چڑھ کی تھی اور تمہیں مجھ سے پیار کرنے کے لئے فورس کیا تھا میں تمہارے کلوز آیا صرف تمہارے پروپرٹی کے لئے روان کہتی ہے کہ میں اور فائی کافی ٹائم سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں جو تمہیں بار بار بچاتا تھا وہ فائی نہیں تھا بلکہ وہ تو آیاں تھا جس کے پاس تمہارے وجہ سے اب کچھ نہیں بچا کیان کو فرانے مومن یاد آنے لگتے ہیں جس میں وہ آیاں کو دور رہنے کے لئے بولتی ہے اور اسے دھککہ دے دیتی ہے کیان سوستی ہے تو آیاں میلے اتنا پرزیسیف اس لئے تھا کیونکہ وہ مجھ سے پیار کرتا تھا فائی اس سے کہتا ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد شینکشی گروپ میرا ہو جائے گا کیان کی گھبرا کا نیند کھل جاتی ہے وہ کہتی ہے تو یہ ایک سپنا تھا پچھلے دو سالوں کے سارے یادیں نکلی ہیں میری یاد اس کے ساتھ چھے چھڑ ہوئی ہے وہ انہیں مجھے ہام کرنے کے لئے یوز کیا ہے کیان کو یہ سب روان کی لائیری پڑھنے سے پتہ چل جاتا ہے تب ہی اسے اس کی چاچی کا کول آتا ہے وہ کہتی ہے کیوں روان نے تمہارے لئے دودھ بنایا ہے اسے تم پی لیے نا وہ کل مشتہان سے انگیجمنٹ کرنا مت بھولنا کیان کہتی ہے کہ آپ گھبرا یہ مت میں کل مشتہان سے شادی کر کے رہوں گی یہ بات ایان بھی سن لیتا ہے اور وہ غصے سے لال ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں انگیجمنٹ کرنے کی اجازت کس نے دی کیان اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ اب میں کبھی بھی اسے اپنے آپ سے دون نہیں کروں گی ایان کہتا ہے تو تم اس کے لئے آسو بھا رہی ہو اور وہ اسے دھکا دے دیتا ہے کیان اسے کہتی ہے کہ میں اسے انگیجمنٹ نہیں کرنا چاہتی میں صرف تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں ایان کہتا ہے کہ تم جانتی ہو کہ مجھے چیٹنگ سے سب سے عالی نفرت ہے کیان کہتی ہے کہ میرا یقین کرو میں تمہیں فروف کر دوں گی ایان تھک کر اس پر گر جاتا ہے کیان سوستی ہے تو یہ میری انگیجمنٹ کی خبر سن کر جلدی جلدی نورٹ سٹی سے اوورنائٹ یہاں آیا ہے صبح کیان کے چاہتا مسٹر وینگ کو چائے پیدا رہے ہوتے ہیں کیان کو مسٹر وینگ کی بری نظر کا پہلے سے ہی پتا چل جاتا ہے اور وہ اپنے روم میں چل جاتی ہے اس کے چاہتاں مسٹر وینگ کو اشارہ کرتے ہیں دوسرہ کیان اپنی سینڈل کو روان کے روم کے باہر اتار دیتی ہے مسٹر وینگ کیان کی سینڈل کو دیکھ کر روان کے روم میں گھس جاتے ہیں اور اس پر میڈیسن ڈال کر اس کے کلوز آنے لگتے ہیں کیان ان دونوں کا ویڈیو بنا لیتی ہے پھر وہ آئین سے ملنے آتی ہے آئین کہتا ہے کہ تم ایک منٹ لیٹ ہو اور وہ اس پر گھسا کرنے لگتا ہے کیان اس سے منانے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں ایک منٹ لیٹ ہوں تو ہم میں تمہیں دس کیسے دوں گی پھر وہ آئین کو کس کرنے لگتی ہے اس کے بعد وہ آئین کے پاس اپنے ہاتھ سے بانی منگو پیسٹری لاتی ہے سیکیٹری کہتا ہے کہ میڈوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آئین کے آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں وہ کہتا ہے تو تم سچ میں مجھے کھلانا چاہتی ہو کیان کہتی ہے کہ افکورس پورے دن محنت کر کے میں نے تمہاری لیٹ سے بنایا ہے آئین اس پیسٹری کو کھانے لگتا ہے تب سیکیٹری اسے روکتا ہے آئین اسے باہر بھگا دیتا ہے پھر آئین کو کھاتے کھاتے الرجی ہونے لگتی ہے اور اس کی طبیت بگڑنے لگتی ہے کیان کہتی ہے کہ تمہیں یہ کیا ہو رہا ہے تب آئین کہتا ہے کہ تم مجھے ماننا چاہتی ہونا تو آج میں تمہاری لیے مر بھی جاؤں گا پر اگر میں بج گیا تو تمہیں ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا کیان کہتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ تمہیں منگو سے الرجی ہے ہمیں ہسپیٹل جانا ہوگا وہ کہتی ہے کہ مجھے ماف کر دو میں بھول گئی تھی میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں چھوڑ گا کبھی نہیں جاؤں گی اور وہ اسے ہسپیٹل لے آتی ہے جہاں کیان کو اس کے چارچی کا کول آتا ہے وہ کہتی ہے کہ نیکفرک روان نے اپنے لیے ایک برڈے پارٹی رکھی ہے تو میں اس کے لیے گفٹ لے کر آنا ہوگا کیان آئین سے کہتی ہے کہ اس پارٹی میں میں تمہارے لیے اپنی ایفیرنس کو ایکسپریس کروں گی اس کے بعد ہمیں روان کی برڈے پارٹی دکھاتے ہیں جہاں کیان کی چارچی اس سے کہتی ہے کہ تم روان کے لیے کوئی گفٹ لے کر نہیں آئی تب کیان اپنی سستہ کو برڈے گفٹ دیتی ہے جسے دیکھ کر روان کو گھسا آ جاتا ہے وہ کہتی ہے تو تم میرے لیے ٹوٹا ہوا پتھر لے کر آئی ہو کیان کہتی ہے کہ یہ میرے پیرنس کا ٹوکن آف لف ہے دراصل کیان سوچتی ہے کہ کیان اسے اپنی موم کے شیئر دے گی پر کیان الٹا ہی کر دیتی ہے کیان کی چارچی سوچتی ہے کہ اس نے میں ساتھ چال چلی ہے ہم میں اسے دکھاتی ہوں کہ میں کتنی پاورفل ہوں اور روان میز جینگ کو اشارہ کرتی ہے میز جینگ کہتی ہے کہ میری ڈائیمنٹ کی رنگ کہاں چلی گئی کیان کی چارچی کہتی ہے کہ سب لوگ اپنے بیک چیک کرواؤ تب روان کی آن سے اپنا بیک چیک کروانے کے لیے بولتی ہے کیان اپنا بیک چیک کر آتی ہے روان کہتی ہے کہ تمہارے پاس یہ رنگ کا بوکس کہاں سے آیا کہی تمہیں نے تو میز جینگ کی رنگ نہیں چورائی ہے میس جینگ اس سے کہتی ہے کہ اب تمہیں میرے ساتھ پولیس سٹیشن چلنا ہوگا تک فائی آ کر انہیں روکتا ہے کیان گھسے میں آ کر میس جینگ کو اپنا رنگ بوک دکھاتی ہے جس میں سے پتھر نکلتا ہے وہ کہتی ہے کہ آپ بینہ سوچے سمجھے مجھ پر الجام لگا رہی ہیں اور مجھے فسانہ چاہ رہی ہیں پھر کیان سوچتی ہے کہ اچھا ہوا میں نے روان کو اپنے بینگ میں رنگ رکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا فائی کہتا ہے کہ یہ سب چھوڑو اور وہ رنگ نکال کر کیان کو پرپوس کرنے لگتا ہے تب کیان کہتی ہے کہ تم میس جینگ کی رنگ لے کر مجھے پرپوس کرنا چاہتے ہو فائی میس جینگ کو وہ رنگ واپس کر دیتا ہے اور اپنی پاکٹ سے دوسری رنگ نکال کر کیان کو پرپوس کرنے لگتا ہے روان کہتی ہے کہ تم اتنا ہیزیٹیٹ کیوں ہو رہی ہو تم فائی سے شادی کروگی تب ہی تو تمہارا اس سائکوں سے پیچھا چھوٹ پائے گا کیان سوستی ہے کہ ٹائم تو ہو گیا ہے کیا وہ آئے گا بھی یا نہیں تب ہی وہ آئے آنا جاتا ہے کیان کو لینے کے لیے کیان فائی سے کہتی ہے کہ میں تم سے جانتی نہیں کرنا چاہتی میں کسی اور کو لائک کرتی ہوں اور وہ آئین کی طرف بڑھنے لگتی ہے تب روان اسے روک دیتی ہے وہ آئین سے کہتی ہے کہ کیان اور فائی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اس نے فائی کا پروپوسر ایکسپ کر لیا تھا پر تمہارے آنے سے وہ ڈر گئی اور اس نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا آئین کہتا ہے کہ تم کون ہو میرے راستے سے ہٹ جاؤ فائی کہتا ہے کہ آج میری اور کیان کی شادی ہے سیٹ لے کر یہاں بیٹھ جاؤ کیان کہتی ہے کہ چھوڑو مجھے میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی پر فائی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتا تب آئین اسے لات مار کر گرا دیتا ہے اور کیان سے کہتا ہے کہ درنے کی جروت نہیں ہے تم صرف میری ہو اور وہ اسے لے جانے لگتا ہے تب کیان اسے روکتی ہے اور وہ گھٹنوں پہ بیٹھ کر آئین کو شینک فیملی کا پینڈر دے کر پروپوس کرتی ہے آئین اس فرنڈر کو ایکسپ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب گھر چلو پھر آئین وہیں کیان کے ساتھ میری سٹک فیڈ لینے کی ارینجمن بھی کروا دیتا ہے لیڈی کیان سے ہاؤس بک مانگتی ہے کیان کہتی ہے کہ ہاؤس بک تو میرے چاچا نے لے لی ہے مجھے کنٹرول کرنے کے لیے آئین اس بک کو لینے جاتا ہے تب کیان اس سے روکتی ہے کہتی ہے کہ ابھی انہیں مت مارو بک لینے کا میں دوسرا طریقہ ڈھونڈ لوں گی تب ہی وہ میڈیا والے آ کر روان سے ریکارڈنگ کی بات کرنے لگتے ہیں کیان سب کے فون پر روان کا میسٹر وینگ کے ساتھ ویڈیو بھیج دیتی ہے روان اپنا ویڈیو دیکھ کر بھیانش ہو جاتی ہے آئین کیان سے کہتا ہے کہ تم نے یہ سب کیوں کیا کیان کہتی ہے کیونکہ وہ مجھ سے جلتی ہے جب بھی میں تم کو دیکھتی ہوں تب آئین اسے کیمرہ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ سے تم میری ہر عرکت دیکھ پاؤ گی میں کہاں جاتا ہوں اور کیا کرتا ہوں اس طرح تمہیں دوسری ومن کی چندہ نہیں کرنی پڑے گی جو بھی مجھے سیڈیوز کرنا چاہتی ہے پھر وہ کیان کے کلوز آنے لگتا ہے جس سے کیان کی ہر بھی تیج ہو جاتی ہے آئین اسے پکڑ کر کس کرنے لگتا ہے اس کے بعد آئین کے بھائی کا گارڈ کیان سے کہتا ہے کہ ہماری ینگ ماسٹر آپ سے ملنا چاہتے ہیں وہ آپ کو مستر آئین کا پاس بتانا چاہتے ہیں شنگ جو کہ آئین کا بھائی ہوتا ہے وہ آئین کے بارے میں کیان کو بھڑکانے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہماری فیاملی نے اسے بچپن سے ہی گھر سے نکال دیا تھا وہ ایک دارک اورگرانیجیشن میں پہلا بڑا ہے اس نے جانے کتے لوگوں کو مارا ہے میں نہیں چاہتا کہ تم بھی اس آگ میں کود ہو کیان کہتی ہے تو کیا ہوا تم یہ فوٹو دکھا کر مجھے آئین سے دور کرنا چاہتے ہو ایک چھوٹے سے بچے کو تم لوگوں نے گھر سے نکال دیا اسے معافظت دینے کی بجائے تم باہر اس کی بدنامی کر رہے ہو پھر وہ اسے دھکا دیکھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد آئین اچانک بہوش ہو جاتا ہے کیان اسے ہسپٹیل لے آتی ہے دکٹر کہتے ہیں کہ مستر آئین اب ٹھیک ہیں کیان کہتی ہے کہ کیا مطلب وہ یہ اچانک بہوش کیسے ہو گیا میں نے سنا ہے کہ یہ کئی سالوں سے کومہ میں تھا بتائیے مجھے کیسے کیا ہوا ہے پھر ڈاکٹر اسے اگنور کر کے چلا جاتا ہے جب آئین کو ہوش آتا ہے تب اسے اس کے گرانپا کا کول آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کیان کو لے کر مجھ سے ملنے آؤ آئین انہیں منع کر دیتا ہے تب گرانپا کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ اس کے پیرنٹ کی ڈیپ کیسے ہوئی تھی تب کیان آئین سے گرانپا کے گھر چلنے کو بولتی ہے آئین کیان سے کہتا ہے کہ اندر جانے کے بعد اگر کوئی خطرہ ہوا تو تم صرف سیکیٹر کی بات مانوگی پھر کیان گرانپا کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ اس کمرے میں یہ عجیب سی فرگرنس کیوں آ رہی ہے گرانپا اسے بتاتے ہیں کہ تمہارے پیرنٹ کو جہر دیا گیا تھا کیان کہتی ہے پر ان کی باڈی کے پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں کچھ بھی نہیں ملا تھا گرانپا کہتے ہیں وہ پویزن ہان فیملی نے بنایا تھا جو آسانی سے پہچانا نہیں جا سکتا پر تمہارے پیرنٹ نے مرنے سے پہلے جس انسان کو دیکھا تھا وہ آئین ہے آئین سوچتا ہے کہ اٹیک پڑھنے میں تو ابھی آدھا مہینہ باقی ہے پھر مجھے ابھی اٹیک کی سمٹم کیوں فیل ہو رہے ہیں گرانپا میرے آئین کی بھی دلال پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں ایسا ہی کرنے کا ناٹک کرتی ہوں وہ آئین سے کہتی ہے کہ میرے پیرنٹ کی دیت تم سے ریلیٹڈ ہے تب ہی میں گلتی سے کیان کے اوپر چائے گرا دیتی ہے آئین کو تو موقع ہی چاہیے تھا کہ کیان اسے اٹیک پڑھتے ہوئے نہ دیکھے وہ کیان سے چینجنگ روم میں جانے کے لئے بولتا ہے کیان کے جانے کے بعد آئین گرانپا سے کہتا ہے کہ آپ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں گرانپا کہتے ہیں کہ لگتا ہے تمہیں دورہ پڑھنے والا ہے تب ہی تم نے اپنی لور کو اوپر بھیج دیا ہے گرانپا کے گارڈ آئین کو پکڑ لیتے ہیں گرانپا کہتے ہیں کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لئے بار فیک دینا چاہتا تھا تاکہ تم شی فیملی کے اچھے کاموں کے بیچ میں نہ آ سکو پر تم نے شی فیملی کی یکیٹی حاصل کر لی اور گروپ کے پیسیڈنٹ بن گئے اب مجھے بلیم مت کرنا اور وہاں روان کو بلاتے ہیں روان کہتی ہے کہ جیسے ہی انجیکشن اس کی باڈی میں جائے گا تو یہ میری ہر بات سنے گا دوسطر سیکیٹری کیان سے چلنے کو بولتا ہے کیان کہتی ہے کہ آئین کو کچھ ہو گیا ہے ہمیں اسے بچانا ہوگا سیکیٹری کہتا ہے کہ ہمارے لوگ یہاں آنے والے ہیں یونگ مستر بچ جائیں گے کیان کہتی ہے کہ نہیں مجھے آئین کو دیکھنا ہے سیکیٹری کہتا ہے کہ ابھی ان کی منٹر اسے باف بری ہے وہ نہیں چاہتے کہ آپ ان کو اس طرح دیکھیں کیان کہتی ہے کہ اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گے کی کیا ہوا ہے تو میں اپنے آپ کو مار لوں گی سیکیٹری کہتا ہے کہ یونگ مستر کو جہر دیا گیا تھا وہ ہر منٹ ایک بار بیمار ہوتے ہیں دورہ پڑنے پر وہ اپنے آپ پا کھو دیتے ہیں اور وہ خود کو اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو نقصان پہنچانے لگتے ہیں کیان کہتی ہے کہ یونگ کو جہر کس نے دیا سیکیٹری کہتا ہے کہ یہ ایسا آپ کی وجہ سے ہوا ہے پراجوکہ میں دکھاتے ہیں کہ فائی کیان کو کٹنیپ کر لیتا ہے وہ آئین سے کہتا ہے کہ پہلے تم یہ میڈیسن کھاؤ تب ہی میں کیان کو چھوڑوں گا پرزین میں کیان کہتی ہے پر مستر کیسے دے سکتی ہوں سیکیٹری کہتا ہے کہ آپ کے پیس بھی ایسا ہی سوچتے تھے پھر انہوں نے اپنا دیماغ خودیا اور وہ آپ کے آس پاس کے لوگوں پر اٹیک کرنے لگے انہوں نے آپ کو بچانے کے لیے سوسائٹ کر لیا کیان ایان کے پاس سجاتی ہے یا کرن پر کہتے ہیں کہ ایان پر آگر ہو گیا ہے روان کہتی ہے کہ اب اسے میڈیسن دے نہیں ہوگی کیان کہتی ہے کہ نہیں مجھے تم بے بھروسہ نہیں ہے روان کہتی ہے تو اسے شاند کرنے کے لیے ایک باڈی گارڈ ڈھونڈو کیان اس فیگرن سے پانی ڈال دیتی ہے وہ ایان کے کلوز جا کر اسے شاند کرنے کی کوشش کرنے لگتی ہے تب روان کہتی ہے کہ اس کے بعد اسے دھوکہ مت کھانا اس لڑکی کی وجہ سے ہی تمہاری ایسی حالت ہوئی ہے ایان کیان پر اٹیک کرنے لگتا ہے تب کیان اس کا ٹریٹمنٹ کرتی ہے سیکیٹری کہتا ہے کہ ماسٹر ہمارے سولجر کو پکڑ لیا گیا ہے جلدی انہیں بچانے چلیے گرن پر سوچتے ہیں کہ سب پرباد ہو گیا آج کے جسم موقع مجھے دوبارہ کبھی نہیں ملے گا کیان روان اور گرن پر پر الزام لگانے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے آئین کو حام کرنے کے لیے یہاں بلائے تھا اس فرگرن میں کچھ گڑ بڑ ہے جس سے آئین اتیجیت ہو گیا گرن پر کہتے ہیں کہ تم کیا بقباس کر رہی ہو وہ میرا گرنسن ہے میں اس پر اٹیک کیوں کروں گا کیان کہتی ہے کہ آپ نے بچپن میں اسے گھر سے نکال دیا تھا اور ابھی تک اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں روان کو شک ہونے لگتا ہے کہ اس کی عادت ریکاور ہونے لگی ہے اس کے پر ڈوکٹر کیان سے کہتے ہیں کہ پیشنٹ کی بہتی وہ جیدہ ڈیمیج ہو گئی ہے اگر جلدی ہمیں علاج نہیں ملا تو یہ دو سال سے جیدہ نہیں رہ پائیں گے کیان سیکیٹری سے کہتی ہے کہ تم لوگوں نے فائی سے انٹریٹ اوف کیوں نہیں مانگا سیکیٹری کہتا ہے کہ ہم نے کئی بار فائی کو انٹریٹ اوف دنے کے لیے فورس کیا پر ہر بار آپ ہمیں روک دیتی تھی اور دمکی دیتی تھی کہ اگر ہم نے فائی کو کچھ کیا تو آپ خود کو مار لیں گی اس کے بعد کیان آئین سے مافی مانگنے لگتی ہے آئین کہتا ہے کہ تم روک کیوں رہی ہو تب ہی انٹرنیٹ پہ آئین کی رکشت ہونے کی قبر فیلنے لگتی ہے کیان کہتی ہے کہ یہ سب گرینپا نے کیا ہے ابھی میں انہیں سبق سکھا کر آتی ہوں آئین کہتا ہے کہ تم بھاگنے کے بہانے کیوں ڈھونڈ رہی ہو کیان کہتی ہے کہ تم ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں بھاگنا چاہتی ہوں آئین کہتا ہے کیونکہ میں بیمار ہوں اور میں لوگوں کو مارتا ہوں کیان کہتی ہے تو اس میں کیا غلط ہے تم بلکل صحیح کرتے ہو اگر مجھے کسی نے بھولے گیا تو میں پھر اسے ماروں گی تمہارے گرینپا جو اتنے بوڑے ہو چکے ہیں انہوں نے کسی اور کے ساتھ مل کر تمہیں بوڑی کرنے کی کوشش کی کیا انہیں مرنے کا ڈھل نہیں لگتا آئین اسے حق کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سمجھنے کیلئے اس کے بعد کیان انٹرنیٹ کو ہیک کر کے آئین کی ویڈیو کو انٹرنیٹ سے ہٹا دیتی ہے اور انٹرنیٹ پر خبر فیلا دیتی ہے کہ آئین کی گرینپا پروپٹی کیلئے اپنے گرینپا کو مارنا چاہتے ہیں اس کے بعد کیان اپنے فرنڈ جیان سے ملتی ہے وہ فائی کے ساتھ کوپریشن کرنے کی ڈاکیومنٹ اسے دکھاتی ہے کیان کہتی ہے کہ اسے کوئی ڈاوٹ تو نہیں ہوا جیان کہتی ہے کہ اس کے پاس ڈاوٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے اس کی کمپنی کی پوزیشن لگتا خراب ہوتی جا رہی ہے دوستر روان فائی سے مننے آتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم میرے کولز کا جیب کیوں نہیں دے رہے ہو تم جانتے ہو کہ کیان کی مموری واپس آگئی ہے وہ جانتی ہے کہ ہم نے اس کی مموری کے ساتھ چھے چل کی تھی فائی کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا اگر اسے پتا چل گیا تو وہ مجھ سے ریون لیتی وہ جیہ سے میرا کانٹیک کروان میں ہیلپ کیوں کرتی روان کہتی ہے کہ یہ اس کی ایک ساجس ہے اس نے پہلے مجھ سے ڈیل کی اور وہ تم سے ڈیل کرنا چاہتی ہے اس کے بعد شنگ آئان سے کہتا ہے کہ تم نے وہ خبر انٹرنیٹ پر فیل آئی ہے نا آئان اسے پکڑ کر مارنے لگتا ہے تب ہی وہاں گرانپا بھی آ جاتے ہیں آئان شنگ سے کہتا ہے کہ تم میری وائف سے مارک پی مانگو شنگ کہتا ہے کہ میں اسی آنات لڑکی سے مارک پی کیوں مانگو گا آئان کہتا ہے کہ آنات نہیں ہے یہ میری فیانس ہے گرانپا کہتے ہیں کہ تم اپنے بھائی کو ایک لڑکی کے لئے مار دوگے اسے چھوڑ دو ورنہ میں پولیس کو بلاؤں گا کہ آئان کہتی ہے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں دونہ ہی آپ کے گرانسن ہیں پھر آپ آئان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں گرانپا کہتے ہیں کہ تم چھوڑ رہو میں تم اپنے بھائی کو نہیں مانتا میں اس شادی کو کبھی ایکسپٹ نہیں کروں گا آئان کہتا ہے کہ آپ مانے یا نہ مانے یہی میری فیانس ہے یہ سنکہ گرانپا بہاوشو کر گر جاتے ہیں پھر گرانپا کو ہسپیٹل لائے جاتا ہے شنگ ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ گرانپا کیسے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انہیں اٹیک پڑا ہے جلدی سے انہیں سپیشل میڈیسن دینی ہوگی ورنہ وہ بچ نہیں پائیں گے شنگ سوستا ہے کہ گرانپا اس ٹائم پہ نہیں مر سکتے ورنہ میں سیوئے کیسے بنوں گا وہ آئان سے کہتا ہے کہ تم بھی تو ڈاکٹر ہونا تم جاکا گرانپا کو بچاؤ تب ہی وہاں میڈیا با لیا جاتے ہیں آئان سے سوال کرنے لگتے ہیں کہ کیا آپ کے گسے کی وجہ سے مشتر شی کو ہسپیٹل لائے گیا ہے ریپورٹر کو فائی اور روان ہی لے کر آئے ہوتے ہیں روان کہتی ہے کہ گرانپا کے بارے میں کیان نہیں آئان کو بھڑکایا ہوگا تب ہی سب لوگ کیان کو بھلا برا کہنے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شی فیملی میں درار پیدا کر رہی ہے آئان کہتا ہے کہ ان سب کی بکواس مت سنو اور وہ سیکیٹر سے کہتا ہے کہ ان کو یہاں سے نکال دو شنگ سب سے کہتا ہے کہ ابھی گرانپا کو بچانے کے لیے ہمیں ڈکٹر کیو کی میڈیسن کی جورت ہے کہ آپ میں سے کوئی وہ میڈیسن بنا سکتا ہے ہماری شی فیملی اسے اچھے پیسے دے گی ریپورٹر کہتی ہے کہ ماسٹر کیو تو دو سالوں سے گائب ہے ساری امرجنسی دوائیاں بھی بک چکی ہیں روان کہتی ہے کہ میں اس میڈیسن کو بنا سکتی ہوں اگر گرانپا کو کچھ ہوا تو ساری ریسپونسپیلٹی میں لوں گی ریپورٹر کہتے ہیں کہ آپ نے تو جویلری کی سٹیڈی کی ہے پھر آپ میڈیسن کیسے بنا سکتی ہیں روان کہتی ہے کہ میں دو سالوں سے انٹرنیسٹر فیڈریشن کی میمبر ہوں اور وہ سب کو اپنا سیٹیفیکٹ دکھاتی ہے کیا سوچتی ہے کہ دو سال پہلے ہی تو میری میمری کے ساتھ چھیر چھڑ کی گئی تھی اور یہ سیٹیفیکٹ بھی مجھے اتنا جانا پہچانا کیوں لگ رہا ہے اس کے بعد روان میڈیسن بنا نیلگتی ہے میڈیسن بنا کر وہ گرینپا کو میڈیسن کا انجیکشن لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ایک منٹ کے اندر اٹھ جائیں گے سب لوگ ویٹ کانے لگتے ہیں تب ہی ایک منٹ کے اندر گرینپا کی آنکھیں کھل جاتی ہے روان آیان سے کہتی ہے کہ آپ کو مجھے تھینکیو کہنے کی جرورت نہیں ہے دو دن بار فارمیسی پریس کونفیس ہونے والی ہے آپ اس میں مجھے سپورٹ کرنے جرور آئیے گا پر آئیان بینہ جواب دیئے ہی وہاں سے چرا جاتا ہے روان کہتی ہے کہ تم اتنا روٹ کیسے ہو سکتے ہو جب آئیان باہر نکلتا ہے تب ڈاکٹر اس سے کہتے ہیں کہ ایک اول لیڈی کو ہیمریج ہو گیا ہے آپ کو اس کی سرجری کرنی ہوگی کیان آئیان سے کہتی ہے کہ ابھی ابھی تو تم ریکاور ہوئے ہو تم یہ سرجری نہیں کر سکتے آئیان کہتا ہے کہ تم گھبراہ مت اور گھر پر جا کر میرا ویٹ کرو اس کے بعد کیان انٹرنیٹ پر سرچنگ کرنے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ آج کی سرجری سیمپل نہیں لگ رہی ہے تب ہی سے پتہ چلتا ہے کہ جی فیملی کی اول لیڈی خود کے گھر میں اس ویڈیو سے گر گئی تھی جس سے وہ کافی کرٹیکل کنڈیشن میں آ گئی پھر وہ سیکیٹر سے کہتی ہے کہ ایزا بھی تو ہو سکتا ہے کہ سرجری کا ٹارکٹ آئیان ہو سیکیٹر کہتا ہے کہ جی فیملی اس سیر کی پاورفل فیملی میں سے ایک ہے اگر آپریشن فیل ہو گیا تو وہ ینگ ماسٹر کو بلیم کریں گے کیان کہتی ہے کہ یہ ایک بڑی ساجیس ہے اول لیڈی کا پلڈ بہت سپیشل ہے جو بہت ہی ریئر ملتا ہے جن دو لوگوں کے پلڈ اول لیڈی سے میچ کرتے تھے وہ صبح ہی اپروڈ چلے گئے ہیں سیکیٹر کہتا ہے تو کوئی جان بچکہ چاہتا ہے کہ یہ سرجری فیل ہو جائے اگر سرجری فیل ہو گئی تو ینگ ماسٹر کے سارے اچیمنٹ بھی چلے جائیں گے صبح ریپورٹر ایان کی سرجری کے بارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسٹر ایان نے کئی سارے پیشن کو موت کے مو سے باہر نکالا ہے کہ اس بار بھی وہ ینگ لیڈی کو بچا لیں گے اس کی فال ہمیں اول لیڈی کی گرینسن کو دکھایا جاتا ہے کیان اس سے کہتی ہے کہ اس سرجری کے لئے آپ کو پانڈا بلڈ کی ضرورت ہوگی اس بلڈ کا صرف میرے پاس ہی ایک آدمی ہے اور کوئی انسان اس پوری شہر میں نہیں ہے پر میں آپ سے کچھ اور بات کرنے آئی ہوں آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ گڑ بڑ ہے اور لیڈی کی ایکسیڈن کی بعد اسی دن پانڈا بلڈ کے دونوں پیشن ابروٹ چلے گئے اور آج نیچے ریپورٹرز کی بھیل لگی ہوئی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب پہلے سے ہی پلان کیا گیا ہے مشتر جی کہتے ہیں کہ میں تم پر بروسہ کیسے کروں تب ہی نرس آ کر کہتی ہے کہ ہمیں پوری سٹی میں پانڈا بلڈ کہیں نہیں ملا اگر آپ نے پانچ منٹ کے اندر بلڈ نہیں ڈھونڈا تو ہم پیشن کو نہیں بچا پائیں گے تب ہی وہ آیان کا سیکیٹری ایک پیشن کی بلڈ ریپورٹ لے کر آ جاتا ہے وہ مشتر جی سے کہتا ہے کہ ان کا بلڈ آپ کی گررمہ سے میچ کرتا ہے مشتر جی خوش ہو جاتے ہیں وہ کیان سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو کمپن سر کیسے کر سکتا ہوں کیان کہتی ہے کہ آپ کو بس ایک ڈاما کرنے میں میری ہیلپ کرنی ہوگی آپریشن ہونے کے بعد کیان آیان سے آپریشن فیل ہونے کا نا ٹک کرنے کو بولتی ہے مشتر جی آیان سے کہتے ہیں کہ گررمہ کیسی ہے آیان کہتا ہے کہ سوری ہم نے اپنا بیس ٹرائے کیا مشتر جی کہتے ہیں کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو اور وہ آیان کو بلیم کرنے لگتے ہیں اس کے بعد سیکریٹری آیان سے کہتا ہے کہ ہمارے سٹوک گرتے جا رہے ہیں آپ کے بھائی اور بورڈ و ڈائریکشن نے ایک میٹنگ رکھی ہے آیان اس میٹنگ میں آ جاتا ہے جہاں ڈائریکٹر کہتے ہیں کہ تمہاری فیل سرزیری کی وجہ سے کمپنی کے سارے سٹوک گر رہے ہیں ہم نے اتنے سارے پیسے اس کمپنی میں لگائے ہیں اس کی ریسپانسپریٹی کون لے گا شنگ کہتا ہے کہ برادر تم بیمار ہو تمہیں ٹریٹمنٹ کی جرد ہے کیا ہوگا اگر تم کسی دن پاگل ہو گئے تو آیان کہتا ہے کہ اگر کمپنی کے سٹوک گر بھی رہے ہیں تو ابھی بھی ہماری کمپنی پروفیٹ میں ہی ہے ڈائریکٹر کہتا ہے کہ ہم تمہیں صرف تین دن دیتے ہیں اگر تم نے یہ میٹنگ سال نہیں کیا تو ہم پریسیڈنگ کی پوزیشن تمہارے بھائی کو دے دیں گے اس کے بعد فارمیسی الائنس کے چیئرمن اسٹیج پر روان کو بلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میس روان ہمارے میڈیکل الائنس کی سب سے ینگس فارمیسٹ ہے انہوں نے تین نئے فارمیلہ پروائیڈ کروائے ہیں آج سے ہماری فارمیسی الائنس کی ٹیم لیڈر ہے روان سب سے کہتی ہے کہ میں میسٹر الائنس کو بچانا چاہتی ہوں وہ ابھی بیمار ہیں اس لئے ان کی سرجری فیل ہو گئی تھی تب ہی ایک لیڈی کہتی ہے کہ لگتا ہے آپ کا مستر الائنس کے ساتھ کافی قریبی رشتہ ہے روان کہتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے ہیں تب ہی وہاں آنا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا اس لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میری صرف ایک گرل پرینڈ ہے جس کا نام کیان ہے تب ہی چیئرمن سب سے کھڑا ہونے کے لیے بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب ہم ہمارے اوکیشن میں ماسٹر کیو کا سواگت کرتے ہیں کیان اسٹیج پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے روان اس سے کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو جلدی سے اسٹیج سے نیچے اترو یہاں سے ماسٹر کیو ہی کھڑے ہونا ڈیزاب کرتی ہے کیان چیئرمن سے کہتی ہے کہ آپ پلیز سب کو میری ایڈنٹیٹی کے بارے میں بتائیے چیئرمن کہتا ہے کہ کیان ہی ماسٹر کیو ہے اور ماسٹر کیو ہی کیان ہے پھر وہ اسکرین پر ماسٹر کیو کے دو سال کے پہلے کے فارمیلے کو لگاتا ہے کیان سب سے کہتی ہے کہ ایان بیمار نہیں ہے وہ سرچری کرنے کے لئے سوٹیبل ہے انہوں نے کہیں سرچریہ کی ہے انہیں مسٹر وان کی میڈیسن کی کوئی جرد نہیں ہے تب ہی وہاں آیان کا بھائی آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھلے ہی آیان میرا بھائی ہے پر میں سب سے سب کو نہیں چھپا سکتا کہ وہ بیمار ہے میسٹر جی کی ڈیت اس بات کا سب سے بڑا ایکزامپل ہے پھر وہ آیان سے کہتا ہے کہ اگر تم بیمار نہیں ہو تو تم فنجار مجھ کا لوگوں کو مار کیوں رہ ہو تب ہی سب لوگ کہنے لگتے ہیں کہ اسے تو جیل جانا چاہیے تب ہی وہاں مسٹر جی اپنی گرانپا کو لے کر آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کس نے کہا کہ میری گرانپا کی دیت ہو گئی ہے سب لوگ انہیں دیکھ کر چوک جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسٹر آیان کو سب نے گلت سمجھا پر ان کا چھوٹا بھائی انہیں بینہ ایویڈنس کے کیوں فسانا چاہتا ہے کیا اس نے یہ سب پریسیڈنٹ کی فوزیشن کو حاصل کرنے کے لئے کیا کیان کہتی ہے کہ این سے سب کے سامنے معافی مانگو شنگ کہتا ہے کہ تم آؤسائیڈ ہوتی کون ہو ہماری فیملی کے میٹر میں بولنے والی کیان کہتی ہے کیونکہ میں این کی گرل فرینڈ ہوں تب باقی کے لوگ بھی شنگ کو معافی مانگنے کے لئے فورس کرنے لگتے ہیں شنگ ایان سے معافی مانگنے لگتا ہے تب ایان کہتا ہے کہ میں تمہاری اپولیجی کو ایکسپٹ نہیں کرتا اس کے بعد ٹاپ ہیکر کے انسٹرومنٹ کی بولی لگتی ہے لوگ ایک کے بعد ایک بولی لگانے لگتے ہیں تب ہان دس بلین کی بولی لگا کر اسے خرید دیتا ہے چیرمن کہتا ہے کہ اگر مسٹر ہان نے ایک منت کے اندر دس بلین نہیں بھرے تو ان کے ہان گروپ کے 50% شیر سیل ایکسٹرٹر کے ہو جائیں گے ہان سب سے کہتا ہے کہ آج کے خوشی کے موقع پر میں آناس کرتا ہوں کہ میں جلد ہی روان سے انگیجمنٹ کرنے والا ہوں کیان چیرمن سے کہتی ہے کہ میں روان کی رپورٹ کرنا چاہتی ہوں اس نے میری میڈیکل فارمیلے کو چھرایا ہے ہان کہتا ہے کہ تم بھول گئی ہو کہ اس نے روان کے گرنپا کو سپیشل میڈیسن دے کر بچایا تھا کیان کہتی ہے وہ اس لیے کیونکہ اس نے میری میڈیکل بک چھرای تھی روان کہتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے تمہارے پاس کیا ایبیڈنس ہے تب کیان وہاں روان کا روم سے بک چھرا تے ہو ویڈیو چلاتی ہے کیان کہتی ہے کہ نہ صرف انہیں میری بک چھرای ہے بلکہ فارمیلے کا یوز کر کے میری میموری کے ساتھ چھڑ چھڑ بھی کی ہے کیونکہ سب سے کہتی ہے کہ آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ماسٹر کیوں دو سالوں کے لیے گائب کی ہو گئی تھی کیونکہ ان لوگوں نے میری میری میموری کے ساتھ چھر چھر کی تھی مجھے صرف اتنا یاد تھا کہ میری انکل ہی میری فیملی ہے اور فائی وہ انسان ہے جس سے میں پیار کرتی ہوں این سوچتا ہے تو دو سال پہلے اچانک کیان نے مجھے اس لیے چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس کی میموری چلی گئی تھی کیان روان سے کہتی ہے کہ میں نے پولیس کو کال کر دیا ہے اب تم دل جانے کا ویٹ کرو روان فائی سے ہیلپ مانگنے لگتی ہے تب پہلے سب کے سامنے اس سے انگیجمنٹ توڑ دیتا ہے گارڈ روان کو پکڑ کر پولیس ٹیشن لے جانے لگتے ہیں تب ہی وہ روان کے مامڈیٹ آ جاتے ہیں کیان کی چاچے اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ شیر چاہیے نا اور وہ اسے سارے سر دے دیتے ہیں کیان کہتی ہے کہ مجھے وہ ویلا اور کار کی چاہیے جو میرے پیرنٹس نے میری لیے چھوڑی تھی اس کی چاچے اسے چاہیے اور ہارت بک دے دیتے ہیں کیان کی چاچے کہتی ہے کہ پھر روان کو ماف کر دو اور وہ کیان سے ریکویسٹ کرنے لگتی ہے آئین کہتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو ماف کبھی نہیں کرے گی کیان کی چاچے کہتی ہے کہ ہماری فیملی کے میٹر میں تم بولنے والے ہوتے کون ہو آئین کہتا ہے کہ کیان میری فیانس ہے اور وہ سب کے سامنے رنگ نکال کر کیان کو شادی کے لیے پروپوسٹ کرنے لگتا ہے کیان پروپوسٹر کو ایکس ایپ کر لیتی ہے پھر آئین گار سے روان کی فیملی کو پکڑ کر لے جانے کیلئے بولتا ہے فیل بھی وہاں سے جانے لگتا ہے تب کیان اسے روکتی ہے چیئر میں اسے کہتا ہے کہ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ سیل ایزیکیوٹی مس کیان ہے اور یہی وہ ٹاپ ہیکر ہے یہ سنگا فیل چوک جاتا ہے کیان فیل سے کہتی ہے کہ اگر تم نے ایک مند کے اندر مجھے دس بلین نہیں دیئے تو تمہاری کمٹی کے ففتی پرسن سے میرے ہو جائیں گے فیل کہتا ہے تو اب مجھے پتا چلا کہ تم میری ہیلپ کرنے کا ناٹا کیوں کر رہی تھی کیان کہتی ہے تو تم جا کر چیک کیوں نہیں کرتے کی وہ ڈاکیمنٹ صحیح ہے یا نہیں فیل لکیمنٹ کو چیک کرتا ہے تو اس میں نقلی سگنیچر ہوتے ہیں تب ہی سیکرٹی آ کر کہتی ہے کہ مس جیان نے اپنے لائکل لیٹر ہمیں بھیجا ہے وہ آپ سے ایک بلین کا معافضہ چاہتی ہے فیل کیان کو کال کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم تمہارے اور این کے بیچ کے پاس کو جاننا چاہتی ہو تو مجھ سے ملنے آؤ کیان اس سے ملنے آتی ہے تب ہی اس کے سامنے معاف ہی مانگنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ روان نے مجھے یہ سب کرنے کے لئے فورس کیا تھا کیان کہتی ہے کہ اپنے وقت بند کرو وہ مجھے میری یاد دس کے بارے بتاؤ بھئی کہتا ہے کہ جب تم دس نیو میڈیسن کی ریسی پی مجھے دے دوگی تو میں تمہیں سارا سچ بتا دوں گا میری میڈیسن کو کنٹری میں بین کر دیا گیا ہے اسے بیچنے کا میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا کیان اسے منع کر دیتی ہے تب فیل پاگل ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اب کچھ نہیں بچا اور وہ کیان سے لڑنے لگتا ہے کیان اسے انجیکشن لگا دیتی ہے فیل کہتا ہے کہ تم نے مجھے کونسا پویزن دیا ہے کیان کہتی ہے کہ میں نے تمہیں آئین ویلا پویزن دیا ہے جلدی سے مجھے انٹی ڈاپ دے دو فیل کہتا ہے کہ تم پاگل ہو تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ میں پاس کوئی انٹی ڈاپ نہیں ہے میں اب انٹی ڈاپ کہاں سے لاؤں گا تم مجھے مارنا چاہتی ہو تب وہ آئین آ کر کیان کو بچا لیتا ہے جب کیان بیٹ پر لیٹی ہوتی ہے تب اسے پرانے مومن یاد آنے لگتے ہیں جب آئین کی فیملی نے اسے بچور میں نکال دیا تھا تب کیان اسے اپنی فیملی میں رکھ کر اس کا خیال رکھتی تھی پھر کیان کے جچے جچے اس سے کہتے ہیں کہ تمہارے پیرن کی دیتھ ہو گئی ہے اب ہم ان کے بیلے کا خیال رکھیں گے یہ سب سے ان کے کیان رونے لگتی ہے اور وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے تب ہی وہ آئین آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ گھبراؤں مات تمہارے پر سبھی بھی میں ہوں اس کے بعد آئین کیان سے کہتا ہے کیا تمہیں میں یاد نہیں ہوں میں تمہارا بائی فرینڈ ہوں کیان کہتی ہے کیا تم پاغر ہو گئے ہو تم میرے بائی فرینڈ نہیں ہو اور اسے دھکا دے کر چلی جاتی ہے پرزین میں کیان کی گھبراؤں کا نیند کھل جاتی ہے اور وہ آئین کو حق کر لیتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے ماف کر دو میں نے تمہیں پہچانے میں گلتی کر دی تم نے میری وجہ سے بہت سفر کیا ہے میں تمہارا اینٹیڈوب بنا کر رہوں گی اس کے بعد کیان اینٹیڈوب بنانے کی جدو دیت میں لگ جاتی ہے دوسرا ایان خود کو کمرے میں لک کر لیتا ہے جب بھی اسے اٹیک پڑتے ہیں تو وہ کیان کی فوٹو کو دیکھا خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے کچھ دنوں بعد کیان اینٹیڈوب بنا لیتی ہے وہ ایان کو ڈھونڈنے آتی ہے تب سیکریٹری وہاں اینجر پڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ شنگ نے ہی ینگ ماسٹر کو کڈنیپ کر لیا ہے کیان شنگ سے کہتی ہے کہ اسے چھوڑ دو تم جو چاہو گے وہ میں تمہیں دوں گی شنگ کہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد مجھے سب کچھ مل جائے گا کیان کہتی ہے کہ میں تمہیں اس کی بیماری کا اینٹیڈوب دے سکتی ہوں شنگ کہتا ہے کہ ایسا کوئی اینٹیڈوب نہیں ہے تب ہی وہاں روان آ کر کہتی ہے کہ یہ صحیح کہہ رہی ہے فائی بھی کہتا ہے کہ مجھے بھی اس اینٹیڈوب کی جرورت ہے اگر تم مجھے اینٹیڈوب دے دوں گے تو میں تمہیں اپنے کمپنی کے سارے شرط دے دوں گا روان کہتی ہے کہ اس اینٹیڈوب سے ہم پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں تب کیان ان لوگوں سے کہتی ہے کہ اگر تم لوگوں نے اینٹیڈوب کو نہیں چھوڑا تو میں اس اینٹیڈوب کو گرا دوں گی شنگ کہتا ہے کہ مجھے اسی کوئی جرورت نہیں ہے تب فائی رنڈے سے اسے مار دیتا ہے روان اسے روکتی ہے تب وہ اسے بھی دنڈے سے مار دیتا ہے کیان فائی کو ڈرپ دے کر اینٹ کے پاس آ جاتی ہے اور اسے کھولنے لگتی ہے اینٹ اپنے ہاتھ کھول کا فائی کے پاس آتا ہے پھر اینٹ فائی کو مارتا ہے اس کے بعد کیان اور اینٹ اسے کو حق کر لیتے ہیں کیان کہتی ہے کہ اب تم فائنلی ٹھیک ہو گئے ہو اینٹ اسے تھینکیو بولتا ہے اور اسے کے ساتھ یہ رامہ یہی ختم ہوتا ہے